اور اپنا خطاب پرش فرمائے جناب ڈاکٹر سعید عمری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین قال اللہ تعباره و تعالیٰ في القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لی تكونوا شہداء على الناس ویکون الرسول علیکم شہیداء موزز ومحترم صدر جلسہ دیگر علماء اکرام اور موزز ومحترم سامعین و سامعات آج مجھے جس عنوان پر کچھ کہنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے قیام امن کے لئے جماعت اعلیدیس ہند کا کردار یا جماعت اعلیدیس کے مسائی محترم مزرگو اور بھائیو اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عنوان آج کے ان تمام موضوعات میں سب سے زیادہ حساس موضوع ہے اس لئے کہ آپ اور ہم اسی جماعت سے منسلک ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن و جید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَنْ لَاكُمْ اُمْتَمْ وَسْطَ ہم نے تم ہی امتِ وَسْط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائے جاؤ اور رسول کو تمہارے اوپر گواہ بنا کر اللہ تعالی اٹھانے والا ہے میرے عدیس دوستو اور بھائی اس آیت کی روشنی میں شیل السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بہترین بات بتائی ہے جس سے ہمارا مقام معلوم ہوتا ہے کہا کَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ وَسَطٌ بَيْنَ الْمِلَلْ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ الْفِرَ فرمایا کہ جس طریقے سے پوری ملتوں کے اندر پورے مذاہب کے اندر مذہب اسلام وسطیت اور توازن کا مذہب ہے اسی طریقے سے تمام فرق کے اندر اہل سنت والجماعت اس سے مراد اگر شیعہ کے مقابلے میں لیں تو پورے اہل سنت والجماعت ہیں اگر مَا عَنَ عَلَيْهِ الْمَا اصحابی اگر اس سے مراد وہ لوگ لیں جو اللہ اور اس کے انہیں رسول اور صحابہ کے نحج پر چلنے والے ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں جیسا کہ شیخ سلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے جب کبھی اس امت کے اندر بگاڑ پیدا اسے ملتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو سماننے والے امت مسلمہ تھی اسی طریقے سے جب فرق کے اندر جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا توازن اور وسطیت کی دعوت دینے والے اہل حدیث ہیں اہل حدیث جماعت اہل حدیث نے کیا کیا اس سلسلے میں بہت سی مسائی ہیں بہت سی کوششوں ہیں ان تمام باتوں کی طرح میں جانا نہیں چاہتا بس ان مسائی کی طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو علمی اور منحجی مسائی وہاں سیاسی مسائی بھی ہیں کوششیں بھی ہیں اور اسی طریقے سے تدبیقی اور عملی کوششیں بھی ہیں صرف یہ موضوع یہ ہے لکتے ہی طرح میں اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں اہل حدیثوں نے کیا کیا دنیا میں آمن قائم کرنے کے لئے کیا کیا اللہ تبارہ تعالیٰ نے آمن قائم کرنے کا جو ذریعہ بتایا ہے آمن کے اندر خلال واقع ہونے کا جو ذریعہ بتایا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ شر کو بتایا ہے یعنی شر سے آلود نہیں کیا ایسا ایمان ایسی توحید پیش کرنے والے صرف اور صرف اہل حدیث ہیں اس لئے انہوں نے اسی وجہ سے آج آمن قائم ہے خربان جائیے امام قیم رحمت اللہ نے بڑے پذی کی بات بتائی ہے اس سے بھی ہمارا مقام واضح ہوتا ہے کہا امت مسلم ایکی طرف ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھے تو ان کے بارے میں کیا بہترین بات کہی ہے مشرقین نے اس بات کا انکار کیا مگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرے ڈیریکٹ یا غیر اللہ کی عبادت کرے بلواسطہ یا غیر اللہ کی عبادت کرے کسی کے پاس جا کر آج امت آج امت ان تینوں خصم کے شرق میں متعلہ ہے اس جگہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں جو ساری دنیا کے اندر خالص توحید کا نار لگاتے ہیں اس توحید پر قائم ہیں اسی توحید کے وجہ سے جو کچھ دنیا کے اندر آمن قائم ہے یہ آمن اسی وجہ سے قائم ہے ورنہ یہ آمن کبھی بھی ختم ہو گیا ہوتا اگر اچھے کہ اور بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ آمن کے اندر خلال ڈالنے والی چیز اختلاف اور استراغ ہے آج امت مسلمہ پھر اتفاق اور اتحاد کی طرف آ جائے تو پورے کا پورا آمن قائم ہو جائے آج اتفاق اتحاد کے لیے ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا ہے قرآن حدیث کی طرف آو قرآن حدیث کی طرف آو لیکن اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں اتفاق اتحاد کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے قرآن حدیث کو صحابہ کے منحش پر سمجھو فَإِنْ آمنُوا بِمِسْلِ مَآمَنْ تُم بھی فَقَدْ احتَدُو فَلَا کی سمجھ فَلَا کی سمجھ اٹھا کے رجھ دو اے امت مسلمہ سب کے سب مل کر قرآن حدیث کو صحابہ کی سمجھ کی طرف پر سمجھو تو پھر اس دنیا کے اندر اتحاد قائم ہو جائے گا جہاں اتقاد حد قائم ہو جائے گا وہاں پر امن قائم ہو جائے گا محترم دوستو اور بھائی امن اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہے کرنے کے لیے اہل حدیثوں نے کیا کیا اس حلسلے میں صدو واقعات کی طرف جماعت اہل حدیث حند نے کیا کیا صدو واقعات کی طرف وشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں پہلی بات جس وقت ظلم و زیادتی جو باہر سے آنے والے استعمالی قوتوں کے کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر ہوئی تھی اس وقت اس وقت ظلم و زیادتی کے خلاف سب سے بہرے فتوہ دینے والی جماعت اہل حدیث تھی تاکہ ظلم و زیادتی ختم ہو اس ہندوستان کے اندر آمن خائم ہو بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالی جزائے قیر دے اس دور میں جو جماعت ہماری چل رہی ہے ہزار ہماری کمزوریوں کے باوجود جس وقت آئی ایس آئی ایس یا القائدہ کہ متشدد جماعتیں جب اٹھی ظلم و زیادتی زنیا کے اوپر کرنے لگی تو اس وقت سب سے پہلا فتوہ دینے والی یہی جماعت تھی بہترم دوستو اور بھائیو اس طریقے کے واقعات اس طریقے کے احداث اگر بیان کرنے لگ جائے ٹکلم بھی فہرست ہے بہت کچھ کیا صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارا مقام امت تمام فرقوں کے اندر امت وسط ہے فرقہ وسط ہے فرقہ توازن ہے پھر اٹھو اور اس چیز کو اپنے اخلاق کے اندر اپنے آدام کے اندر اور اپنے زندگی کے اندر لاؤو پھر انشاءاللہ تمہیں کو یہ کہا ہے یہ ڈگری جائے گی اور تمہیں کے حوالے یہ بات آئے گی کہ ہندوستان کے اندر آج بدنام کہا جائے ہر جماعتِ اہلی جیس کو لیکن ہم تدبیقی طور پر ان تمام ذرائع کو اس دنیا کے ہندوستان کے اندر ہم بتا سکتے ہیں کہ آج اگر ہندوستان کے اندر قائم کرنا ہے تو صرف اور صرف جماعتِ اہلی جیسے یمن قائم کر سکتی ہے اس کے بتائیں اصولوں پر یمن قائم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کوئی بھی کوئی بھی فرقہ ایسے اصول بتانے ہی سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیقی طور پر عملی طور پر ان اصولوں کو اس ہندوستان کے اندر اندر سندان قائم کرنے کے ہمیں توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ علیہ ورحمت اللہ جزاکم اللہ خیل